کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں محلق وارس دنیا بھر میں ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد زندگیاں نگل گیا جبکہ کرونا سے چوبیس لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں کرونا بے کابو ہو گیا محلق وارس سے کیسس اور امواد کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد چوبیس لاکھ اکیاسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ مردے والوں کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار چار سو چھتیس تک جا پہنچی شے لاکھ شیالیس ہزار آٹھ سو چوون سے ہتیاب ہوئے ہیں امریکہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد سات لاکھ نوے ہزار سے اوپر چلی گئی جبکہ ایک ہزار نو سو انتالیس نئی امواد کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بیالیس ہزار پانچ سو سے زائد ہو گئی ہے کرونا وارس کے باعث نیو جارک اور نیو جرسی کی ریاستیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں نیو جارک میں مریضوں کی تعداد اڑھائی لاکھ سے بڑھ چکی جبکہ ریاست نیو جرسی میں اٹھاسی ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے وارس نے فرانس میں مزید پانچ سو سنتالیس برطانیہ میں چار سو انچاس اٹلی میں چار سو چون سپین میں تین سو نینانوے جرمنی میں ایک سو سات بیلجیم میں ایک سو پنتالس نیدلینڈز میں سرسٹ سویزلینڈ میں چھتیس ہلاکتیں ہوئیں اٹلی میں امواد کی مجموعی تعداد چوبیس ہزار اور سپین میں بیس ہزار سے اوپر ہو گئی ہے اٹلی میں متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار دو سو اٹھائیس تک جا پہنچی سپین میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے ترکی میں ایک سو تئیس ہمواد کے بعد مرنے والوں کی تعداد دو ہزار سے زائد ہو گئی کرونا وائرس نے ایران میں اکانوے افراد کی جان لے لی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو نو تک جا پہنچی جبکہ ایک ہزار دو سو چون نئے کیسز کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد تیرہسی ہزار پانسو پانچ ہو گئی ہے روس میں مزید چوالیس ہلاکتوں کے بعد تعداد چار سو پانچ ہو گئی بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد سترہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے